مقتل میں کسی تن پہ کوئی سر نہ بچے گا گر چل گئی عباس کی تلوہ رچانا بھوٹسہ 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 چار مصرے مشہمی مرفتی صاحب کی پیش کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے اور اس کے بعد میں اگلے شہر تک محول بنایئے تھوڑا سا اب میں بہت بڑے بڑے شہرہ جو دور دور سے آئے ہیں ان کو پیش کروں گا مگر اس کا مطلب نہیں کہ جو دور سے آئے ہیں ان کو آپ دور سے سنیں ایسا نہیں پاس والوں کو پاس سے سنا تو دور والوں کو بھی آپ پاس سے سنیے گا لجی صاحب شہزادہ آ گیا محفل کا حضرت امی سمگو پالپوری اب میں چار مصرے پیش کروں گا آگ تو علامہ شمیم رفتی کے مصرے پیش کرنا ہوں لکھنو کے بزرگ شاعر استاد شاعر مرہوم شمیم رفتی آگ تو آگ ہے پانی سے پگھل جائے گا آگ تو آگ ہے پانی سے پگھل جائے گا اس کے چہرے کا ہر ایک رنگ بدل جائے گا آلے سرکار دو عالم سے جسے نفرت ہے آلے سرکار دو عالم سے جسے نفرت ہے آلے سرکار دو عالم سے جسے نفرت ہے پان شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا پان شبنم پہ بھی رکھے گا تو جل جائے گا آئیے حضرات پہلے میں اس شاعر کے کچھ شیر پیش کرتا ہوں جس نے کرولہ میں بھی پڑھا لکھنو میں بھی پڑھا جشن فاتح کرولہ میں بھی پڑھا اور آج جشن سبر و شجاعت میں اس کے اس مقبول مصرے کے ساتھ میں آواز دوں گا لاشِ بیعت اٹھا کے لے جاؤ لگا کی شاعر کے مصرے ہیں لاشِ بیعت اٹھا کے لے جاؤ یہ ہماری نہیں تمہاری ہے دفن کرنا اسے سقیفہ میں کربلا کی زمین ہماری ہے آئیے ان مصروں کے خالق جنابِ شاعرِ اہلِ بیعت خرشید مظفر نگری صاحب سے گزاری شہو تشریف لیں آجائی آپ آجائی 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 جنابِ خرشید صاحب دیکھی ایسا ہے صرف ایسا نہیں ہے کہ مولا نے دوبا ہوا خرشید پلٹایا تھا خرشید نے بھی دوبے ہوئے سامین کو پلٹا دیا ہے آئیے اس لیے کہ یہ مولا کا پلٹایا ہوا خرشید ہے دوبا ہوا سامین پلٹانا آپ کا موجزہ ہے نارے ہے دری دریا پہ کوئی شخص ادھر ہے نہ ادھر ہے آئے ہے کیا مدھے حاضر ہے مبہم سی آواز ہو رہے ہیں یہ تھوڑی ایکو کم کر کے ایکو کم کیجئے گا بیس بڑھائیے گا بہت شکریہ دریا پہ کوئی شخص ادھر ہے نہ ادھر ہے دریا پہ کوئی شخص ادھر ہے نہ ادھر ہے جو جان کے دشمن تھے انہیں جان کا ڈر ہے دریا پہ کوئی شخص ادھر ہے جو جان کے دشمن تھے انہیں جان کا ڈر ہے جو جان کے دشمن تھے انہیں جان کا ڈر ہے راشہ نظر آتا ہے جو پانی کے بدن میں عباس دلاور کے تماشے کا اثر ہے ایک نعرہ خاص ہے بچوں کی جو آس ہے بچوں کی جو آس ہے نعرے حدری راشہ نظر آتا ہے جو پانی کے بدن میں راشہ نظر آتا ہے جو پانی کے بدن میں عباس دلاور کے تماشے کا اثر ہے پرچم سے جو بچ بچ کے گزرتے ہیں یزیدی پرچم سے جو بچ بچ کے گزرتے ہیں یزیدی لگتا ہے انہیں اب بھی علمدار کا ڈر ہے لگتا ہے انہیں اب بھی علمدار کا ڈر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ میں نے پہلے ارز کہتا ہے نا بہت آئیستہ بڑھوں گا آپ نے زور سے سن لیا تو میری کچھ ہمت سی بڑھ گئی ایک مطلعہ شیرور ملاحظہ فرمائے ارے وہ بھی ذرا مارتا کاٹا جاتا ہے یہیں کا تو مصرہ تھا انہیس سو چھانوے کا ارے تو چھانوے کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں تیرانوے چورانوے کا مصرہ تھا وہ ارے بھائی آج بائیس آئے ایک نسل ختم ہو گئے اس کے بعد ایک نسل جوان ہو گئے نائنٹی نائنٹی ہدری 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 کیا راکس صاحب آپ نے کب کا یاد دلایا بلکہ نائنٹی تھیری شاید جہاں کہاں ہے وہی یاد دلایا کلے امہ کی دعاوں کا اثر ہے ابباس ہمہ کیا تیور کے مصرے ہیں وہ پڑھیا بھائی ایک نعرہ خاص ہے سنیے جو پیاسوں کی آس ہے سرور کا علماس ہے زینب کا احساس ہے حیدر کا عقاس ہے ہم ستا وناس ہے دریا جس کے پاس ہے کاؤسر جس کو راس ہے آج ہمارے پاس ہے حیداری بہت شکریہ ایک مطلعہ شیر اور ملاحظہ فرمائے بھائی ایک کو رکھ دو بھائی رضی بھائی نجی پڑھا مجھے تو بخار اسے چڑھ گیا قسم سے تم سن لو بس مجھے اب پڑھئے اب پڑھئے نہیں بخار نہیں میں نے سا کا استعمال کیا ہے مکمل نہیں ملاحظہ فرمائے پڑھئے 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 وہ تیرانوے والا تیرانوے والا آنے والا ہی علی کا شیر دریا چھوڑ دو آنے والا ہے ہی علی کا شیر دریا چھوڑ دو آنے والا ہے ہی علی کا شیر دریا چھوڑ دو مطلعہ خورشید بھائی زالموں گر جان پیاری ہے تو رستا چھوڑ دو زالموں گر جان پیاری ہے تو رستا چھوڑ دو ہاتھ اٹھاتے ہو اگر تم اپنے بھائی کے خلاف حضرت اٹھاتے ہو اگر تم اپنے بھائی کے خلاف حضرت عباس کا پانچم اٹھانا چھوڑ دو موسیقی روزہ تیرا شاندار یابس یابس سجگایا تیرا دربار یابس یابس سجگایا تیرا دربار یابس یابس میرے ہائی مری بہت شکریہ جزاک اللہ مولا سلامت رکھے آپ کو آپ نے لاج رکھی اس وقت آنے والا ہے علی کا کچھ پیغامات جانے چاہیے آنے والا ہے شیر دریا چھوڑ دو آنے والا ہے چھوڑ دو بیٹا بہت شکریہ ظالموں اگر جان پیاری ہے تو رستہ چھوڑ دو ہاتھ اٹھاتے ہو اگر تم اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھاتے ہو اگر تم اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھاتے ہو اگر تم اپنے بھائی کے خلاف حضرت عباس کا پرچم اٹھانا چھوڑ دو آدھا بہت شکریہ بہت شکریہ حضرت عباس کا پرچم اٹھانا چھوڑ دو بہت شکریہ اور کچھ شیرت ملائزہ فرمائیں یہ بھی آپ کے لئے تازہ ہوں گے ایک بہت سادی سی منقبت ہے اس کے میں کچھ اشار حضرت خدمت کرتا ہوں اب میرے حافظے میں نہیں ہوں ایک مدت ہو گئی تقریباً بتیس سال پرانا کلام جو ہے یہ ہاتھ دیل پرشید بھائی یہ آپ نے پہتیس سال پہلے یہاں پڑھا تھا اور اس سے اچھا پڑھا تھا اور آج بھی ایسے ہی پڑھا رہے ہیں آپ وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے میں اتبار نہ کرتا تو اور کیا کرتا حضرت عباس کی کربلا کے سامنے کوئی جھوٹ بول کے زندہ رہی نہیں سکتا جزا کرنا یہی صداقت ہے حق بہت شکریہ ایک ایسی منقبت میں چونکہ پہلی بار حاضر ہوں بہت سادے سادے سے اس بارگاہ میں تو ملائزہ فرمائیں ہاں پڑھ دیجئے جب نام سنا حیدر کرار اچانک اوہو ردیف تو امہٹ والی ہے بھائی جب نام سنا حیدر کرار اچانک مزہ لیجئے گا ردیف کو جب نام سنا حیدر کرار اچانک مرحب کے گری ہاتھ سے تلوار اچانک پیچھے لوگ بیٹھے وہ بھی مجھوڑ جائیے گا واہ 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 کیا بھیانک مطلع ہے واہ 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 جب نام سنا حیدر کرار اچانک مرحب کے گری ہاتھ سے تلوار اچانک مرحب کے گری ہاتھ سے تلوار اچانک پہلے سے کیا کرتے ہیں دشمن کو خبردار کرتے ہی نہیں شیر خدا وار اچانک اچھا ہے بات اچھا ہے تاریخ ہے بہا بہا کرتے ہی نہیں شیر خدا وار اچانک بھا فخری بھائی کہاں گئے فخری بھائی معروف دونوں چلے گئے اٹھ کے دو کہ غیر مناسب ہے ملاحظہ فرمائیں ہمیں بھی سن لیتے ہو آپ کو سن کے گئے چاہیے یہ ہے ان کو سن کے چلے گئے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ملاحظہ فرمائیں دوستو انشاءاللہ کچھ شیر اس میں اچھے آئیں گے میری نظر میں آپ نے اچھا سن لیا تو بہت اچھے ہو جائیں گے کہ کرتے ہی نہیں شیر خدا وار بہت شکریہ میں شیر حضر خدمت کرتا ہوں کہ پہلے سے کیا کرتے ہیں دشمن کو خبردار کرتے ہی نہیں شیر خدا وار اچانک ممبر پا قدم سید سجاد نے رکھے ممبر پا قدم سید سجاد نے رکھے تھرانے لگا شام کا دربار مرے حضر حضر جزا کے اللہ مولا سلامت رکھے آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ کہ ممبر پا قدم سید سجاد نے رکھے ممبر پا قدم سید سجاد نے رکھے تھرانے لگا شام کا دربار اچانک تھرانے لگا شام کا دربار اچانک جائیں گے بھلا بچ کے کہاں حرم الازاد جائیں گے بھلا بچ کے کہاں حرم الازاد آجائے اگر سامنے مختار سامنے دربار کمبر کمبر بوزر بوزر کمبر کمبر بوزر بوزر مالک مالک اسدر خیبر خیبر خندق خندق خیبر خندق خندق مالک مسجد مسجد ممبر ممبر مسجد مسجد ممبر ممبر ملتا بولے کھا کر بھوکر ملتا بولے کھا کر بھوکر کس نے چیرا کر لے ازدر کس نے چیرا کر لے ازدر حیدر 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 تارا اترا کس کے در پر جو جو بولے رحمت اس پر سنی ملتا جو نہ بولے لانا اس پر حیدر 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 یا علی علی حق بہت شکریہ بہت خدمت کرنا ہوں نمبر پا قدم سید سجاد نے رکھے تھرانے لگا شام کا دربار اچانک تھرانے لگا شام کا دربار اچانک جائیں گے بھلا بچ کے کہا حرم الازال آپ میرے طرح مخاطب رہیے گا مصر ایک بھی زیانہ ہو ملائزہ فرمائے جائیں گے بھلا بچ کے کہا حرم الازال آجائے اگر سامنے مختار اچانک بخری بھائی ہچکیاں لیتے ہوئے آئے ہیں کشید بھائی آپ نے یاد کیا تھا بہت شکریہ ملائزہ فرمائے دوستو کہ جائیں گے بھلا بچ کے کہا ہرم الازال آجائے اگر سامنے مختار اچانک مقتل میں کسی تن پہ کوئی سر نہ بچے گا مقتل میں کسی تن پہ کوئی سر نہ بچے گا گر چل گئی اب آس کی تلوار جانا جلال آرے شکریہ بہت سا 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 ملکہ نار 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 ہجاری بہت شکریہ مقتل میں کسی تن پہ کوئی سر نہ بچے گا گر چل گئی عباس کی تلوار اچانک گر چل گئی عباس کی تلوار اچانک اب یہ دو شیئر میں آپ کے حوالے سے پڑھتا ملائزہ فرمائے گر چل گئی بغور گر چل گئی عباس کی تلوار اچانک نسلوں کی طہارت کا اثر ہوتا ہے ان میں آپ کے لئے نسلوں کی طہارت کا اثر ہوتا ہے ان میں ہوتے نہیں تیار یہ کردار رہ چال سنیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اچانک ہوتے نہیں تیار یہ کردار اچانک یہ 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 عالم ارواح میں ہو جاتے ہیں تیار یہ عالم ارواح میں ہو جاتے ہیں تیار بنتے نہیں دنیا میں کیا ہوتا ہے ڈیار ڈیار نارے ہائیداری نارے ہائیداری حسین یان حسین یان ہوتے نہیں تیار یہ کردار اچھا تاریخ حدیث روایت بہت شکریہ ڈاکٹر نیجر جلال پوری صاحب اوہ شیر جو اچھا تو یہ ہم ہٹ کے ازادار پہناتے ہیں ایک ساتھ کئی ہار اچانک نسلوں کی نسلوں کی تہارت کا اثر ہوتا ہے ان میں ہوتے نہیں تیار یہ کردار اچانک ہوتے نہیں تیار یہ کردار اچانک یہ عالم ارواح میں ہو جاتے ہیں تیہیار بنتے نہیں دنیا میں ازادار اچانک بنتے نہیں دنیا میں ازادار اچانک ملاحظہ فرمائیں کہ بنتے نہیں دنیا میں ازادار اچانک زہرا کا کرم لائے جہنم سے جناہ میں زہرا کا کرم لائے جہنم سے جناہ میں ہر آ گیا اس پار سے اس پار زہرا کا کرم لائے جہنم سے جناہ میں ہر آ گیا اس پار سے اس پار اب ایک شعر میں شورا کرام کی طرف سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں یہ شعر جو ہمارے ساتھی شورا بیٹھ ہیں ان کی طرف سے آپ کے نظر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ ہر آ گیا اس پار سے اس پار اچانک ایک بیت اگر کہلے تو ہم جیسے بھکاری ایک بیت ایک شعر اگر کہلے تو ہم جیسے بھکاری بن جاتے ہیں جنت میں زمیندار امام کا قول ایک بیت اگر کہلے تو ہم جیسے بھکاری ارے سلطان پور میں سب بھٹوں کے مالک ہیں زمیندار اچانک معصوموں کا مخصوص کرم ہوتا ہے خرشید آتے نہیں کاغذ پا یہ اشوار اچانا آتے نہیں کاغذ پا یہ اشوار اچانا ارہ وہ والے شیر پڑھ دی بھائی قسم خدا کی لگے دیکھئے آج کم مصرے ہو رہے ہیں لیکن کبھی سلطان پور میں جو مصرے ہوتے تھے وہ پوری دنیا میں پڑھے جاتے تھے ہم لوگوں کا بچپنا تھا کاظن بھائی جو شیر کہتے تھے سرور بھائی جو شیر کہتے تھے نہیں پہلے وہ والا پڑھیں گے اگر ہے ابباس کل لئیمہ کی دعاوں کا اثر ہے ابباس دو تین شیر قسم کیا تیور ہیں اور اس کے بعد میں کربلا کی زمی ہماری ہے بہت شکریہ ارے کتنے جوان ہو گئے کہ نہیں سنا بھائی پہتیس سال پہلے کی بات رزمی بھائی کا مصرہ تھا ملائزہ فرمائیں سنیے مصرہ بھائی زینب کا حیدر کا پسر ہے ابباس بھائی زینب کا حیدر کا پسر ہے ابباس رن میں فرزند پیامبر کسی پر ہے ابباس بہت شکریہ اب یہ حافظ میں بھی نہیں پتہ نہیں آپ نے کہاں سے یاد بلا دی مجھے کہ رن میں فرزند پیامبر کی سپر ہے ابباس مارتا کارتا جاتا ہے ہوا کی طرح پہنج یہ سوچ رہی ہے کہ کدھر ہے پاس یہ شیئر ہے نیرے حیدری یار یہ شیئر ہے نیرے حیدری 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 حیدر نیرے حیدن حیدر موسیقی 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 پیمبر کسی پر ہے عباس صرف حیدر کی دعا ہوں کا سمر ہے عباس دین پر سایا ہے جس کا وہ شجر ہے عباس دین پر دین پر سایا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ دین پر سایا ہے جس کا وہ شجر ہے آپ کا مصرہ تھا آپ کے حوالے کرتا ہوں دوستہ ملاحظہ فرمائے دین پر سایا ہے جس کا وہ شجر ہے عباس نام جس وقت سنیں گے تو دہل جائیں گے اہل باطل کے لیے ایسی خبر ہے عباس اہل باطل کے لیے ایسی خبر ہے عباس پنجتن پاکی میں کھا کے قسم کہتا ہوں رحمت حق بھی ادھر ہوگی جدھر ہے عباس بہت شکریہ بہت شکریہ ملاحظہ فرمائے کہ پنجتن پاکی میں کھا کے قسم کہتا ہوں ملاحظہ فرمائے تیرے چلوں میں بھی خیبر کا یہ در ہے عباس تیرے چلوں میں بھی اب یہ خاصوں سے شیر ملاحظہ فرمائیں اہلِ امہت کی نظر کرتا ہوں خاصوں سے دیکھیں مولانا بقار بقار صاحب کہ تیرے چلوں میں بھی خیبر کا یہ در ہے عباس سرزمین کوفے کی کہتی ہے صدا ایندے کا میرا وارس ہے میرا راج کور ہے عباس میرا میرا وارس ہے میرا راج کور ہے عباس میرا وارس ہے میرا راج کور ہے عباس اب وہ شیر جو میں نے پہلے پڑھا ملاحظہ فرمائیں کہ مارتا کاٹتا جاتا ہے ہواوں کی طرح مارتا کاٹتا جاتا ہے ہواوں کی طرح فوج یہ سوچ رہی ہے کہ کدھر ہے عباس فوج یہ سوچ رہی ہے کہ کدھر ہے عباس بہت شکریہ آئی دری وائی فوج یہ سوچ رہی ہے کہ کدھر ہے عباس بہت شکریہ فوج یہ اب یہ آخری شیر آپ کے نظر کرتا ہوں دوستو میری نظر میں بہت قیمتی ہے ملاحظہ فرمائیں اچھا شیر پڑھنا جا رہا ہوں انشاءاللہ کہ فوج یہ مارتا کاٹتا جاتا ہے ہواوں کی طرح فوج یہ سوچ رہی ہے کہ کدھر ہے عباس آخری بھائی کہ فوج یہ سوچ رہی ہے کہ کدھر ہے عباس میں بھکاری ہوں کوئی تحفہ کہاں سے لاؤں درگاہ دیکھیں شیر دیکھیں مانا رضی صاحب میں بھکاری ہوں کوئی تحفہ کہاں سے لاؤں میں بھکاری ہوں کوئی تحفہ کہاں سے لاؤں نظر کے واسطے حاضر میرا سر ہے عباس یہ شیر بہت اچھا ہے یہ شیر بہت اچھا ہے واہ 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 میں بھکاری ہوں کوئی تحفہ کہاں سے لاؤں نظر کے واسطے حاضر میرا سر ہے عباس نظر کے واسطے حاضر میرا سر ہے عباس نظر کے واسطے حاضر میرا سر ہے عباس بہت شکریہ اچھا رضی بھائی کا جو تحت بہت مضبوط ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں اس حصار سے بھی نکل نہیں پایا سچا یہ ہے اچھا آج میں بھی تحت میں پڑھ کے دیکھتا ہوں دو تین شیر کہ میں پڑھ بھی سکتا ہوں یا نہیں نہ لے کہ ترنم خراب ہو گیا گلہ خراب ہو گیا خدا نہ خواستا تو اپنے شاعری تو سنانی ہیں کیوں ڈاک صاحب ہاں ہاں کر سکتا ہے نظر کے دور پر گلہ خراب ہو گیا پھر یہ نہ کہیے گا ترنم ہے کہیں کہیں گڑھ بڑھا بھی سکتا ہے یہ نہ کہیے گا تو اس وقت تحت میں کام نکالنا پڑھے گا شاعری تو سنانی ہیں تو ملاحظہ فرمائے قبلہ نیجر صاحب خاص طور سے علم ہے آج بھی چھا ہے بہت امدہ بہت امدہ مطلب چھا ہے بہت شکریہ ہر مفقر کا سر تسلیم غم ہے آج بھی ہر مفقر کا سر تسلیم غم ہے آج بھی مرتضاء کے علم کا پرچم علم ہے آج بھی ہو محقی غیر جانبدار تو احساس ہو ملاحظہ فرمائے ہو محقی غیر جانبدار تو احساس ہو تذکرہ مولا علی کا کتنا کم ہے آج بھی ہو محفظ غیر جانب دار تو احساس ہو تذکرہ مولا علی کا تذکرہ مولا علی کا کتنا کم ہے آج بھی جیسا میں عالم تھا ویسے پوچھنے والے نہ تھے جیسا میں عالم تھا جیسا میں عالم تھا ویسے پوچھنے والے نہ تھے چودہ صدیوں بعد مولا کو یہ غم ہے آج بھی چودہ صدیوں بعد زندہ بات زندہ بات جیسا میں عالم تھا ویسے پوچھنے والے نہ تھے چودہ صدیوں بعد مولا کو یہ غم ہے آج بھی دوستو شیر ملاحظہ فرمائیں کہ سی ستانی کے سی ستانی کے یہ ایک فتوے سے اندازہ ہوا سن کے بتائیے گا سی ستانی کے یہ ایک فتوے سے اندازہ ہوا زندہ جعوید شبر کا قلم ہے آج بھی سی ستانی کے یہ ایک فتوے سے موسیقی ستانی کے یہ ایک فتوے سے اندازہ ہوا زندہ جعوید شبر کا قلم ہے آج بھی کہ سیستانی کے یہ ایک فتوے سے اندازہ ہوا زندہ جعوید شبر کا قلم ہے آج بھی ڈھلتے وے ڈھلتے وے خرشید کو حاصل ہے جو اب تک کمال ڈھلتے میں خرشید کو ڈھلتے وے ڈھلتے ہوئے خرشید کو حاصل ہے جو اب تک کمال صاف ہے اس سے کہ مولا کا کرم ہے آج بھی ڈھلے والے نہیں ہیں آپ لیکن ڈھلتے ہوئے خرشید کو حاصل ہے جو اب تک کمال صاف ہے اس سے کہ مولا کا کرم ہے آج بھی بہت شکریہ ایک منقل اچھا میں بھی یہ رضی بھائی کے روش پکڑ لی میں نے بھی کہ ایک اور پڑ دوں بلکل ہی دروائیز میں لیں میں اپنے لئے حال تیار کر رہا ہوں بہت شکریہ یہ ایک ایسی منقل جو چکے ایک مدت کے بعد یہاں حاضری ہوئی ہے دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسین ہے دنیا کو کیا بتاؤں بھلا کیا حسین ہے مولا اے کائنات کی دنیا حسین ہے مولا سلامت رکھیں آپ کو بہت شکریہ کہ مولا اے کائنات کی دنیا حسین ہے کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے کہہ دے جو یا حسین اسی کا حسین ہے لفے کیا حسین ہے لفے کیا حسین ہے لفے کیا حسین ہے میرا حیدری کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے کس نے کہا کہ صرف ہمارا حسین ہے کہہ دے جو یا حسین اسی کا حسین ہے جس کو عدب سے ام ابیہا کہیں رسول یہ پیچھے گئے لوگ ہیں خدا کی قسم کیا اچھا سن لیا آپ نے مولا آپ کو سلامت رکھیں کہ جس کو عدب سے ام ابیہا کہیں رسول اس محترم بطول کا بیٹا حسین ہے اس محترم بطول کا یہ دو شئر خاص طور سے ملاحظہ کریں کہ اس محترم بطول کا بیٹا حسین ہے جس آدمی میں جرت اظہار حق نہیں جس آدمی میں جرت اظہار حق نہیں وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے اس وقت رن میں آ گیا جھولے سے شیر خار جب سب سمجھ رہے تھے اکیلا حسین ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جس آدمی میں جرت اظہار حق نہیں جس آدمی میں جرت اظہار حق نہیں وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے وہ کس طرح کہے میرا مولا حسین ہے اس وقت رن میں آ گیا جھولے سے شیر خار اس وقت رن میں آ گیا جھولے سے شیر خار جب سب سمجھ رہے تھے اکیلا حسین ہے حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین ایک مطلب پڑھتا ہوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے مطلب ملاحظہ فرمائیں اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں مطلب سناوا ہے نہیں سناوا تو مولی صاحب آج مصر سانی پہ داد دیجئے گا اور مجھے امید ہے ابو طالب کے گھرانے کا مسلمان ہوں میں بہت شکریہ کہ اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں لیکن جب میں پڑھوں گا لگ ہی مزا آئے گا ملاحظہ فرمائیں اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں ابو طالب کے قبیلے کا مسلمان ہوں میں میرا مولا ہے زمانے میں امیروں کا امیر کون کہتا ہے غریبی سے پریشان ہوں میں کون کہتا ہے غریبی سے پریشان ہوں میں اپنے مولا پہ دل و جان سے قربان ہوں میں بہت شکریہ اس میں ایک شیر پڑھ کے اپنی جگہ لیتا ہوں دوستہ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک چھوٹے سے ازا خانے کا دربان ہوں میں ایسا لگتا ہے مجھے خلد کا رزوان ہوں میں میری گنتی بھی ہے بحلول کے دیوانوں میں وہ ہی ناداں ہے جو کہتے ہیں کہ ناداں ہوں میں مجھ سے پوچھو آدر سرور کی فقیری کا مزا اس فقیری میں بھی لگتا ہے کہ سلطان ہوں میں اس فقیری میں بھی لگتا ہے کہ سلطان ہوں میں مجھ سے پوچھو آدر سرور کی